صلی اللہ محمد و آل محمد تم اپنے دل میں کربلا کی آرزو رکھنا تم اپنے دل میں کربلا کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا الحمدللہ مولا حسین علیہ السلام کے حرم اتحر میں آنا زیارت کرنا اور سفرِ اربعین کرنا ہمیں نصیب ہوا بہت شکر گزار ہیں پروردگارِ عالم کے اور آج ہمارا آخری دن مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں اور پروردگارِ عالم کی بارگاہِ اقتص میں دعا ہے کہ ہر مومن کو مولا کی زیارت نصیب ہوا مولا کی بارگاہ میں جو ظاہرین ہدیہ لے کر آتے ہیں انہیں جمع کر کے حرم کی طرف سے ایک جگہ پر رکھا گیا جہاں بہت ہی مناسب بلکہ بہت کم قیمت میں وہ ظاہرین کو دیے جا رہے تھے کیونکہ ان چیزوں کی بہت ہی زیادہ قدروں قیمت بڑھ گئی تھی کہ یہ مولا کی ذریع سے مس ہو چکے تھے اور ظاہرین ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہرین موجود ہیں جو کہ یہاں سے خریداری کر رہے ہیں تاکہ تبرکن یہ چیزیں اپنے گھر لے جائیں یہاں پر قرآن پاک تصویحات زیورات اور ہر قسم کی چیزیں تھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پرائیس کے ٹیک بھی لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ظاہری کو جو جہاں سے چیزیں پسند آئیں وہ ان کی پرائیس کے حساب سے یہاں سے خرید کریں کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام اور تمام اصحاب اور گنجے شہیدہ کی زیارت کے لیے جو خو کلم کے مالک زہرہ کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو مولا حسین سے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حرم مولا حسین میں الودائی زیارت پڑھی اور اس کے بعد حرم کی مختلف آہات و مر زیارت کے لیے اور یہاں حرم کی صفائی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خادمی حرم مولا حسین کے حرم میں پاکستانی خواتین کی جانب سے مجلس کا احتمال نمازیں بزر کے بعد کیا گیا جب مجلس کا اقتطام ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ کل بھی اس وقت آپ لوگ تشریف لائے گا کہ مولا کا ذکر اسی جگہ پر ہوگا تو ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ آج ہمارا آخری دن ہے ہمارے لئے دعا کیجے گا رہے جو اگلے برس ہوگی پھر یہ فرش ازا رہے جو اگلے برس ہوگی پھر یہ فرش ازا رہے جو اگلے برس ہوگی پھر یہ فرش ازا تمہارے غم کے سوا اور کوئی کام نہ تھا یہ کام سب سے مقدر سا کوئی کام نہ تھا نہ ہوگا ختم کبھی یہ ذکر کر بوبلا اللہ اکبر ایک عجب ہی کشش ہے مولا کے روزے کی کہ اگر سو بار بھی زیارت کی جائے تب بھی حسرت زیارت ختم نہیں ہوتی اور جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں یہی احساس لگا رہتا ہے کہ اب ہمیں کچھ دن یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور ہماری واپسی ہوگی بس دل کرتا ہے کہ حرم کو ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑا جائے سارا دن حرم میں ہی بس گزار دیا جائے بس دعائیں مانگتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے مولا کے حرم سے روانہ ہو رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کے مولا جسے آپ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اربعین نصیب فرمایا اسی طرح ہمیں دوبارہ بھی اس نے زیارت عطا فرمائی یہاں ایک شخص مولا عباس کے حرم کے باہر اس دروازے کے باہر اتنی زور سے فریادے کر رہا تھا اللہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی کیا تکلیف تھی بس دل سے یہی دعا نکر رہی تھی کہ مولا اس کی حاجت روا فرمائیں مجھے تو ان کبوتروں کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر وقت تو اپنے مولا کے حرم کے باہر بیٹھے رہتے ہیں نہ انہیں کہیں جانے کا مسئلہ نہ کہیں سے ویزا ٹکٹ کا ایشو بس اپنے مولا کے حرم کے باہر اور یہ ہم نے جو مولا کے ظاہرین کو ناشتہ دیا جاتا ہے وہاں سے نیاز لیا سلام اس کا کہ ہم کو بلا لیا مولا سلام اس کا کہ ظاہر بنا دیا مولا انا زوار حسین ابن علی انا زوار اور ہم کربلا سے نکلنے کے بعد اعتراف کی زیارت پر گئے تو سب سے پہلے حضرت حر علیہ السلام کے روزے میں داخل ہوئے حضرت حر وہ جو یزید کی فوج کے سپے حسالار تھے لیکن ان کی ایک رات نے ان کی پوری قسمت بدل دی اور انہیں حر سے علیہ السلام کا درجہ دیا اور یہی نہیں بلکہ رمال سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ بھی حضرت حر کو نصیب ہوا آپ آشور کی صبح اپنے بیٹے سمیت مولا حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اور آپ کا مرکد متحر آج بھی بڑی شان و شوقت سے موجود ہے ہمارا سلام ہو ان پر جنہوں نے یزید کو ٹھکرایا سلام ہو آپ پر فارس کے شجاہ ترین شخص آپ دنیاوں آخرت میں سعادت حاصل کرنے والے سلام ہو حضرت فر علیہ السلام رو مالک و باندہ سرور نے ہاں پیشانی ہر پر یہ کہہ کر رو مالک و باندہ سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں حضرت خور علیہ السلام کے روزے کے بعد ہم بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے فرزن حضرت اون کے روزہ اتحر پر جا رہے تھے بی بی زینب کی عظمتوں پر لاکھوں کرونوں درود و سلام ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیئے اور ہم یہاں حضرت مسلم بن اکیل کے فرزن یعنی طفلان مسلم حضرت محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم بن اکیل کے روزے پر گئے جناب محمد کی عمر ان میں آٹھ سال تھی اور جناب ابراہیم کی دس سال جناب مسلم کی شہادت کے بعد دونوں بچوں کو گرفتار کر کے قید کھانے میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد دونوں ننے بچوں کو نہر کے کنارے زباہ کر کے اور ان کے سر مبارک کو الگ کر کے دریا میں بہا دیا گیا لانت ہو ان ملونوں پر جنہوں نے ان معصوم بچوں پر اتنا ظلموں سے تم ڈھایا سلام ہو مولا حسین کے صفیر مسلم بن اکیل اور ان کے فرزندان پر طفلان مسلم کے روزے کی زیارت کے بعد ہم لوگ حضرت سید محمد جن کا روزہ اثر بلد میں واقعہ ہے وہاں گئے یہ حرم منت ماننے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور جلالت کے اعتبار سے بھی سید محمد بہت مشہور ہے سید محمد حضرت امام علی نکی علیہ السلام کے فرزند ہیں جب آپ کی شہادت ہوئی تو ہمارے یارویں امام نے یعنی آپ کے بھائی نے گریبان چاک کر کے ماتم کیا مولا سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولا کیا اس طرح سے گریہ کرنا صحیح ہے تو مولا نے فرمایا ہاں موسیٰ کی جدائی پر حارون نے بھی گریہ کیا تھا اور اس حرم کی حوالے سے ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ جو ظاہرین یہاں پر منت لے کر آتے ہیں ان کے عقیدوں کو سلام ہو کہ ابھی منت وہ سوچ کر آتے ہی ہیں تو اسے اتار کر بھی چلے جاتے ہیں یعنی اگر کسی کی منت ہے کہ مولا میرا فلاہ کام ہو جائے اور میں یہاں پر ایک بکرہ زباہ کرواؤں گا تو وہ پہلے ہی بکرے کو زباہ کروا کے جاتے ہیں اور ہم یہاں سامرہ پہنچ چکے ہیں سامرہ جہاں پر چار معصومین کے حرم ہیں یعنی دو اماموں کے اور دو خواتین اور مستورات کے جن میں سے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ بی بی نرجس قاتون اور ان کی خفی بی بی حکیمہ قاتون امام زمانہ کے بابا حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام اور امام علی نکی علیہ السلام کا روزہ یوزہ اتھر یہاں موجود ہیں سبحان اللہ آپ حرم کے گمبت کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم حرم کے اندرونی حصے میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض یہ وہ مقام ہے جو ہمارے وقت کے شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کا دھر ہے ہاں اس جگہ پر وہ مقام بھی موجود ہیں جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کی غربت کا آگاز ہوا بہت ہی سکتون اور یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی اس پوری زیارت کی جو ہمارے دن تھے ان میں جو ہمارا لاسٹ نائٹ تھا وہ یہاں پر گزرا سامرہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے گھر میں اور یہ ہم سرداب میں زیارت کے لئے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد وہ زیارتی مقام آتے ہیں یہاں پر لفٹ بھی لگی ہوئی ہے زائرین کے لئے لیکن ہم سیڑھیوں سے اتر کر زیارت کے لئے جا رہے ہیں خرم کی جالی کا بوسہ لیتے ہوئے اور تمام ظاہرین کے لئے دعا کرتے ہوئے مقام امام زمانہ علیہ السلام کے طرف گئے اور یہ وہ مناظر ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام کے اللہ ہمہ اجلے ولیک الفرج اللہ ہمہ اجلے ولیک الفرج نہ بھی جاؤ امام زمانہ نہ بھی جاؤ امام زمانہ سارے رستے سجائے ہوئے ہیں سارے رستے سجائے ہوئے ہیں ابھی جاؤ امام زمانہ ابھی جاؤ امام زمانہ اللہ جلل اللہ جل کی صدایں گونجتی ہے زمانے میں مولا ڈھر نہ جائے کہیں سرداب میں روزے کی زری کی زیارت کے بعد اب ہم حرم کی مین زری کی زیارت کے لئے آئے اور الحمدللہ یہاں بہت سکون تھا اور یہاں سب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی قبر اتھر موجود ہے یہ سامنے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بی بی نرجس خاتون کی قبر اتھر موجود ہے اور اس کے بعد دو اماموں کی امام علی نکی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام سبحان اللہ آپ حرم میں یہ خوبصورت دیکھ سکتے ہیں مناظر کے کس قدر خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور جب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو فجر میں ہمیں مولا کا نیاز نصیب ہوا اور یہ آپ نماز فجر کے بعد کے مناظر سامرا کے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر اور سامرا کے بعد ہم کازمین گئے جب ہم لاس ٹائم یہاں پر آئے تھے تب یہاں پر بوم بلاس تھے اٹیک کیا گئے تھا اور ہمیں اندر زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ الحمدللہ ہم نے اندر جا کر ذریع کی زیارت کی وہاں موبائل علاو نہیں تھے ورنہ آپ بھی ان زیارتی حکامات کو دیکھ کر شرف حاصل کرتے لیکن یہی سامنے سے گمبت کو دیکھ کر دعا کیجئے اور کازمین کے بعد ہم یہاں ویٹ کر رہے تھے کہ اپنی کنوینس کا اور اس کے بعد یہ ہم بغداد ائرپورٹ سے ہم فلائی دبائی کی پلین میں چڑھیں ہیں تاکہ ہم دبائی جائیں ہم دبائی لینڈ کر چکے ہیں اور دبائی لینڈ کر چکے ہیں اور دبائی کے بعد ویٹ کرنے کے بعد ہم ہماری سیکنڈ فلائٹی جو کہ دبائی سے کراچی کے لیے تھی یہ آپ وہ پلین دیکھ سکتے ہیں فلائی دبائی کا اور یہاں ہم چڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کراچی کے لیے جا سکیں گرود و سلام اور سلوات اور ناروں کی بونت میں یہاں ہمارا پلین اڑا تھا جو کہ دبائی سے اور الحمدللہ یہاں آپ کراچی کے رہائشی مقامات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا پلین اپلین کرنے کو دہ رہا ہے شکر الحمدللہ یہاں اربین کی جرنی ہماری مکمل ہوئی لیکن یہ اسپیرچل جرنی کے سفر دعا پروردگار آلم کی بارگاہ لے کے تا عمر چلتے رہیں اور ہم زیارت کا شرف ہوں میں آ گیا یہاں دل کر بنا میرے گیا میں آ گیا یہاں